بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ان بیورز السلام علیکم ویلکم یو آل ان ٹوڈیز ٹیسٹ دیٹیز ٹیسٹ نمبر ٹوانٹی ون آج کی ٹیسٹ میں ہم ٹن ایم سی کیوز حل کریں گے اور یہ ایم سی کیوز فکسٹ پریپوزیشنز پر بیسڈ ہیں ٹھیک ہے فکسٹ پریپوزیشنز ایسی پریپوزیشنز جو خاص الفاظ کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے خاص ورڈز خاص پریپوزیشنز کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اس کو فکس پریپوزیشنز کہتے ہیں ٹھیک ہے For example ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ پلس پریپوزیشن ایک خاص ورڈ ہو اور اس کے ساتھ ایک خاص پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے تو وہ آج ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے سو آپ دیر سٹوڈنٹس جس وہ ورڈز یاد رکھیں اور وہ پریپوزیشن یاد رکھیں سو آپ کے آنے والے ٹیسٹس میں آپ زیادہ کورس کر سکیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے امسیکیوز نمبر فرسٹ وی کن کمپیر لائف ڈیش آ ڈراما اب ہمارے ساتھ پرپوزیشنز ہیں وی کن کمپیر لائف فرام آ ڈراما فرام تو ٹھیک نہیں ہے کمپیر کے ساتھ ہم دو پرپوزیشن یوز کرتے ہیں یا تو وید یوز کرتے ہیں یا تو یوز کرتے ہیں یہاں پر تو ٹھیک ہے اپشن سی کریکٹ ہے کیوں وی کن کمپیر لائف ڈراما اچھا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں جب بھی پرپوزیشن ٹھو ہم یوز کرتے ہیں کمپیر کے ساتھ دو پرپوزیشن ہم یوز کرتے ہیں یا تو وید یوز کرتے ہیں یا تو یوز کرتے ہیں پرپوزیشن ٹھو is used when things are compared جب چیزوں کے درمیان معازنہ ہو جب چیزوں کو آپ کمپیر کریں تو پھر پوزیشن ٹو ہم یوز کریں گے نان لیونگ تنگز کو بی جان چیزوں کو یا کانسپٹس کو مختلف تصورات جو ورڈز میں ہو کانسپٹس کو اس کو جب آپ کمپیر کریں تو پھر ٹو یوز ہوتا ہے پرپوزیشن ٹو is used تو یہاں پر آپ دیکھیں we can compare life to a drama ایک لائف ہے اور ایک ڈراما ہے ٹھیک ہے سو یہ نان لیونگ تنگز ہیں کانسپٹس ہیں ٹھیک ہے نا ابسٹرکٹ تنگز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں we can compare life to a drama یہاں پر ٹو پرپوزیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپشن سی is the correct اپشن اچھا ایم سی کیوز نمبر ٹو کو آپ دیکھیں compare علام اقبال ڈیش رومی یہاں پر آپ دیکھیں ٹو پرسنالٹیز ہیں دو مطلب بڑے اشخاص ہیں ٹھیک ہے علام اقبال اور مولانا رومی کو ہم compare کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم with use کریں گے اپشن بی یہاں پر بھی correct ہے اپشن سی correct ہے compare علام اقبال with رومی ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہے with is used when comparison is between people ٹھیک ہے جب لوگوں کے درمیان comparison آپ کرے تو پھر with use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب concepts ہوں چیزوں کے درمیان ہو تو پھر to use کرتے ہیں سو اپشن سی is correct اپشن ایم سی کیوز نمبر ٹری I was amazed ڈیش has misbehaver amazed at amazed at amazed کے ساتھ preposition at use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک trick ہے trick اے ہیں کہ ایک جیسے meaning والے words کے ساتھ ہم اکثر same preposition ٹھیک ہے ایک جیسے meaning والے words جو synonym words ہوں اس کے ساتھ ہم same preposition use کرتے ہیں ٹھیک ہے so I was amazed at his misbehaver amazed means مطلب حیران ہونا ٹھیک ہے پریشان ہونا یا حیران ہونا amazed at surprised at astonished at ٹھیک ہے یہ سارے words جو ہیں ایک جیسے meaning والے ہیں تو یہاں پر preposition بھی ہم same use کرتے ہیں ٹھیک ہے so I was amazed at his misbehaver amazed at ابسکیوز نمبر فور بھی اسی پر بیس ہے he was astonished astonished کا مطلب بھی ہے amazed at حیران ہونا surprised at ٹھیک ہے تو same words کے ساتھ same preposition use کیا جاتا ہے اکثر ٹھیک ہے he was astonished at her failure astonished at ٹھیک ہے نا حیران ہونا are surprised at amazed at یہ سارے ٹھیک آ رہے ہیں ٹھیک ہے so یہاں پر option b is the correct option at he was appointed dash the post of section officer appointed to appointed to appointed کے ساتھ preposition to use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے so یہاں پھر یہ آپ یاد رہے ہیں اچھا he was appointed to the post of section officer you should not just dash his poverty ٹھیک ہے آپ کو اس کی غربت پر مزاق نہیں کرنا ہے just at ٹھیک ہے ہسنا نہیں ہے just at کا مطلب ہے just کے ساتھ preposition at use again آپ دیکھیں just at just at at مزاق کرنا کسی کا تنز اڑانا کسی پر برا بالا کہنا just at joke at laugh at smile at mock at so یہ ساری کیا ہیں ایک جیسے میرنگ والے ورڈ ہیں تو preposition بھی ہم اس کے ساتھ same use کرتے ہیں you should not just at his poverty just at joke at مزاق اڑانا mc queues number seven the train has arrived at the station station کے ساتھ dear students اکثر at use کرتے ہیں ٹھیک یہ fixed ہے at the station at the station at the airport at the bus stop جو corner ہے نا corner والے ورڈ ہوتے ہیں particular جگہ کو آپ مطلب جب nominate کرے تو پھر preposition eight use کیا جاتا ہے the train has arrived at the station mc queues number eight he is fully contented days his life content content ہے content جو course contents ہوتے ہیں ہمارے fairest کو کہتے ہیں اور یہی word ہے content اس کا مطلب ہے happy happy بھی اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے so he was fully contented with his life he was fully happy with his life ٹھیک contented کا مطلب ہے happy with his life so contented with happy with mc queues number eight i am aware of my short coming aware of aware کے ساتھ باخبر ہو نا خبر ہو نا معلوم ہو نا کسی چیز جو آپ کو معلوم ہو کوئی چیز ٹھیک i am aware of my short coming میں اپنے کتائیوں سے یا غلطیوں سے یا کمزور یوں سے باخبر ہوں ٹھیک aware of aware کے ساتھ preposition of use کیا جاتا ہے so option d is the correct option mc q's number nine she has not applied dash this post applied for applied for this post ٹھیک she has not applied for appointed to ہے وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں appointed to this post ٹھیک appointed to ہے اور applied for ہے appointed to the post apply for the post mc q's number 10 there is an exception dash every rule to every rule یہاں پر ہم اکثر غلطی کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں کہ there is an exception in every rule ٹھیک exception to every rule مطلب ہر ایک rule میں exception ہے ٹھیک ہے سو یہ تھی 10 mc q's جو fix prepositions پر based تھے آپ یہ words یاد رکھیں اور prepositions کو یاد رکھیں آنے والے ویڈیو کو انتظار کریں آنے والے ویڈیو آن دی سیم اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو جلدی مل سکیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم